بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ بلکل خیلیت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مینی چکنٹکہ پاکٹ جو بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی سمپل ریسیپی ہے اور افطار پارٹی کے لئے بہت ہی زبردست ہے ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایسٹ ایکٹیویٹ کریں گے اس کے لئے میں نیم گرم پانی لیا ہے اپنے تھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا اگر آپ کریں گے تو ایسٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا دیڈ ہو جائے گا اس میں ایسٹ شامل کر دوں گی ساتھ اس میں ون ٹی بل سپون اس میں ہم چینی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ اس میں میں نمک ٹال دوں گی ہافٹی سپون آپ نے اس میں چینی لازم ایڈ کرنی ہے اس سے ایسٹ ایکٹیویٹ ہونے میں ہیلپ کرتی ہے اسے مکس کریں گے اور اب اسے کور کر دیں گے کسی بھی چیز سے آپ کور کر دیں اور دس منٹ کے لئے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تاکہ است ایکٹیویٹ ہو جائے دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ است ایکٹیویٹ ہو چکا ہے ایک فارمی لیئر جو ہے وہ اس کے اوپر آگئی ہے اور پانی جو ہے اس کا نیچے ویڈ کیا ہے ابھی جو ہے اس کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں اور میں نے میدہ لیا ہے تین کپ اب اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی سی طرح سے جگہ بنا لیں گے اور اس میں میں آئل شامل کر دوں گی اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے ایسٹ ایکٹیویٹ کیا تھا وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس طرح سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہم میں پانی کی اگر ضرورت ہوگی تو ہم وہ بھی نیم گرم ہی استعمال کریں گے اگر ہم تھنڈا پانی استعمال کریں گے تو دو ہے وہ رائز نہیں ہوگی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی شامل کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کی ڈو ریڈی کرنی ہے اچھے سے جو ہے اسے جیسے آٹا گھونتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا گھون لیں اچھے سے ڈو ریڈی ہو جائے ڈو اچھی ہوگی تو یہ اچھی منی پاکٹ جو ہماری ریڈی ہوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے ریڈی کر لیا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے آئل گریس کیا تھا اس کے بعد اسے پلاسٹک پیپر سے اس طرح سے میں ریپ کر دوں گی اور اسے ون آور کے لیے ہم چھوڑ دیں گے جب تک دو رائس ہو رہی ہے ہم اس کی فیلنگ ریڈی کرتے ہیں تری ٹیبل سپون میں آئل دال دوں گی پان میں اور آئل جب تھوڑا سا گرم ہوگا ہم اس میں لستن ادر کا پیس جو ہے ون ٹی سپون ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے وہ فرائی کریں گے اس طرح سے بھون لیں گے اور لستن ادرک جو ہے وہ ہلکا سا ہم نے فرائی کر لیا ہے چکن بون لیس جو ہے میں نے ٹو ففٹی گرام جو ہے وہ لی ہے اور اس کے چھٹ چھٹی سے پیسیز کر لیے ہیں کیونکہ ہم منی پاکٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے فیلنگ آسانی سے ہوگی اگر آپ چھوٹے پیسیز اس کے کر لیں گے اس کو بھی ہم پکا لیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر پنک سے وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے اس ٹیپ پہ آپ نے اس میں دہی شامل کرنا ہے اور دہی میں اس پہ تھری ٹیبل سپونڈ آ رہی ہوں اس سے چکن جو ہے وہ بہت جوسی ہوگی بہت سوفٹ اور بہت ٹیسٹی اس کو ایک منٹہ پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں سپائسیز آئیت کریں گے اور اس میں میں شامل کروں گی کالی مرچیں ایک چائے کا چمچ اور کٹی ہی مرچیں ایک چائے کا چمچ اور نمک ہسپے سائکہ استعمال کریں گے اور ساد لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ اور صرف ہم اتنی ہی سپائسیز یوس کریں گے بہت زیادہ نہیں استعمال کریں گے ان کو مکس کریں گے تھوڑا پکا لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے کور کر کے پکائیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ تک چکن جو ہے وہ پکتی رہ گی اور گل جائے گی پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن بہت اچھے سے پک چکی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا پانی لگے تو اسے ڈرائی کر لیں اور اس ٹیچ میں ہم اس میں شامل کریں گے ایک لیئی تھی اسے میں نے چھوٹا چھوٹا سا کت لیا پتلا پتلا سا اور اب اس میں میں پیاس شامل کروں گی دو میں نے لئے تھے میڈیم سائز کے وہ بھی پر ایک پر ایک سے میں نے کت لئے اور ٹوماٹر بھی میں دو میڈیم سائز کے لیے تھے وہ بھی اسی طرح سے کت لئے اور ویژیٹیبر کو ہم بہت زیادہ نہیں پکائیں گے آپ اس طرح سے بچوں کو ویژیٹیبر کھلا سکتے ہیں کی فیورٹ جو ہے ڈیشیز ڈیڈی کر کے اب اس میں موزیلہ چیز ڈال دیں گے اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا وین ففٹی گرام جو ہے وہ میں چیز استعمال کی ہے اب سموک دیں گے اس کے لئے میں فائل پیپر جو ہے وہ رکھا ہے اس میں کوئلہ رکھیں گے اور بٹر ڈال دیں گے اوپر اور اسے کور کر دیں گے یہ رمضان مبارک کے لئے بہت ہی بیسٹ ریسی بھی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اب اس کا ہم کور ہٹا دیں گے اور کوئلہ رموو کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیز میلٹ ہو چکی ہے اب اب چکن اور چیز کو ہم مکس کریں گے بہت ہی زبردست جو ہے اس کا فلیور آئے گا اور اسے ایک باول میں ڈال کے تھنڈا کر لیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو جو ہے وہ ہماری رائس ہو چکی ہے بہت اچھے سے اور فورٹی فائف میٹ پہ ہمیں دو بہت اچھے سے رائس ہو گی تھی پلاسٹی پیپر میں ریموو کر دیا ہے اب اسے پانچ ٹون کریں گے تاکہ اس میں جتنی ایکسٹرا ائر ہے وہ ریلیز ہو جائے اور بہت ہی زبردست ہماری جو ہے وہ دو ریڈی ہوئی ہے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ ریڈی کریں گے تھوڑا سا ایدھر فلوٹ ڈسٹ کریں گے اور پھر جو ہے ہم اسے تھوڑا سا فولڈ کریں گے آپ دو جتنی اچھی ریڈی کریں گے اتنے ہی جو ہے آپ کے مینی پاکٹس اچھے ریڈی ہوں گے اور ابھی آپ نے جتنی دو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں اتنے دو لیں اور اس کو ہم روٹی کی طرح بیل لیں گے اور ہاف انج منٹائی پہ سے میں نے بیل لیا ہے اب کوئی سا بھی آپ کیپ لے لیں گلاس لے لیں جس سائز کے آپ مینی پاکٹس بنا رہے ہیں اور اس طرح سے سرکل میں کٹ کر لیں اور اسی طرح سے ہم سب کٹ کر لیں گے اور بہت ہی سمپل میتھرڈ ہے اور ایک زبردست ریسیپی جو ہے وہ ہم ریڈی کر سکتے ہیں افطار کے لئے اور ہم اسی طرح سے مینی پیٹا بریٹ جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے وہ ساری جو ہے اس طرح سے کٹ کر لیں ہیں اور کٹ کرنے کے بعد ہم اسے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اسے کک کریں گے اور پین میں نے پہلے گرم کر لیا تھا اور پھر اس کا فلیم جو ہے میں نے لو کر دیا لو فلیم پہ ہی ہم نے اسے پکانا ہے ساری پیٹا بریٹ جو ہے ہم اس طرح سے رکھ دیں گے اور آدھا منٹ تک ہم اسے کک کریں گے اور جب یہ پھولنا شروع ہو جائیں گی اور پھر ہم اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھولنا شروع ہو گئی ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں اور لو فلیم پہ ہی پکانا ہے اس کو تاکہ اچھے سے یہ کک ہوں اور اب ہم چیک کریں گے اور اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیں گے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زبردست آپ بغیر اوون کے منی جو ہے پیٹا بریٹ ریڈی کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے سب ہم ریڈی کر لیں گے بہت ہی اسام ریسپی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی ریڈی ہیں اور بہت ہی سوفٹ ریڈی ہوئی ہیں اور سب جو ہے ایک پلیٹر میں میں نکال لوں گی اور ان کو ہم تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہم اسیمبل کریں گے بہت ہی زبردست سوفٹ جو ہے وہ پیٹا بریٹ ریڈی ہوئی ہیں بغیر اوون کے ہم نے اتنی زبردست پیٹا بریٹ ریڈی کر لی ہیں اور جب تک یہ تھنڈی ہو رہی ہیں ہم جو ہے ڈریسنگ ریڈی کریں گے یہ میں نے لیا ہے بند گوبی اسے بھری کٹ لیا تھا اس میں تھری ٹی بل سپون میں نے مایونیز ڈالا ہے اس کی بھی ہم فیلنگ کریں گے ایک اچھا فلیور دینے کے لیے بہت ہی ریڈی ہے اب ہم ہارٹ سوس ریڈی کریں گے اس کے لیے میں نے مایونیز لیا ہے ہاف کپ اس کے اندر اب ہم شامل کر دیں گے لیمن جوز ون ٹیبل سپون اور اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے لال مچ ہاف ٹی سپون اور ساتھ اس میں ہم نمک شامل کریں گے ہسپ زائکا اس میں اب چلی سوس ٹال دیں گے ٹو ٹیبل سپون اور ٹاماٹو کیچپ بھی ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون ہی یوز کریں گے اور جٹ پٹسی ہم نے اپنی ہارٹ سوس جو ہے وہ ریڈی کر لی ہے اور اس کو مکس کریں گے اور جو ہے سب چیزیں میں نے ون بائی ون ریڈی کر لی ہیں وہ بہت زبردست ہارٹ سوس ریڈی ہو چکی ہے اور اب اسے ایک بوٹر میں ڈال لیں زپر بیگ میں ڈال لیں جو آپ کو ایزی ہے ویلیبل ہے آپ وہ کر سکتے ہیں میں نے اسے بوٹر میں ڈال لیا ہے اور ابھی ہم جو ہے اسیمبل کرنا شروع کرتے ہیں اور پیٹا بریڈ تھنڈی ہو چکی ہیں انہیں اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے اور ساری پیٹا بریڈ ہم اسی طرح سے سب کٹ لیں گے پھر اس کے بعد ہم اسیمبل کرنا شروع کریں گے وہ بہت زبردست جو ہے ہم نے ریسیپی ریڈی کی ہے آج اور بہت پسند آنے والی ہے جب آپ اسے ریڈی کریں گے اب اس کے اندر اور اسے پریس کریں گے اس طرح سے تاکہ سپریڈ ہو جائے اس کے بعد جو ہم نے فیلنگ ریڈی کی ہے بند کو بھی اور مائنیس کی وہ ڈال دیں گے ون ٹی بر سپون اس کے بعد چکن کی فیلنگ ہم بھر کے کریں گے اور اسی طرح ہم نے سارے جو پیٹا بریڈ ہیں ان کی اسی طرح سے ہم نے فیلنگ کر لینے ہیں اور بہت ہی مزے کہ ہمارے مینی چکن ٹکہ پاکٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی یہ ریڈی ہوئے تھے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک دینا بلکل نہیں بولیے گا آئی ہوپ آپ کو یہ میری ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے لائک شیئر اور سبسکرائب مست کیجئے گا انشاءاللہ میں اور بھی اچھی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور لاس میں پیاری سی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کو مستمت جہاں بھی آباد ہیں انہیں سلامت رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ